موسیقی 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 پردیش ادش عجے کمار للو کی گرفتاری کے بعد سے کانگریسی کارکرتہ ان کی رہائی کے لیے پردیشن کر رہے ہیں ایسے میں بریلی کے زلہ کانگریس کمیٹی میں پریس کانفرنس کی گئی کانفرنس میں زلہ کانگریس کمیٹی کے ادش نے بھاجپا سرکار پر جم کر حملہ کیا اور کہا کہ بھاجپا نے ان کے خلاف غیر کارونی طریقے سے مقدمہ درج کروایا ہے کانگریسی کارکرتہوں کا کہنا ہے کہ اب اگر انہیں رہا نہیں کیا گیا تو وہ بہت بڑا آمدھولن کریں گے رام لگری آیودیا میں مندر نرمال کی شروعات سے پہلے کبیر ٹیلے پر بھگوان کو وراجمان کیا جائے گا دس جن کو کبیر ٹیلے پر بھگوان کا ابشک ہوگا اس کے بعد رام مندر کے دھانچے پر کام شروع کیا جائے گا مندر نرمال کے لیے فارنیشن بنانے والی کمپنی لارڈسن اینڈی ٹربو کام کو شروعات کرے گی رام لڑا کے مندر کو بھو بنانے کی تیاریاں ہو چکی ہیں مندر نرمال سے پہلے کاریشالہ میں تراشے گئے پتھروں کو رکھا جائے گا موسیقی بھاگپت کے بڑوت کتوالی علاقے میں ایک مہیلہ اپنے پتی کی شکایت کرنے کے لیے پولیس کے پاس پہنچی مہیلہ نے پولیس کو بتائے کہ اس کا پتی بینہ طلاق دیئے ہی دوسری شادی کر رہا ہے مہیلہ کی شکایت کے بعد پولیس کی ٹیم لڑکی کے پریجنوں سے ملنے کے لیے پہنچی پریجنوں سے بات کر کے پولیس نے ماملے کو شاند کروا دیا اور دونوں پکشوں کو پولیس تھانے لگئی اور آگے کی کروائی شروع کر دی دیکھے آنے والے تھے وہ ابھی تک آئے نہیں ہیں کتنے شال شادی کے ہو گئے آپ نے دس سال ہو گئے شادی کے وہ کیا کرتے ہیں ایک بچہ بھی ہے میرا وہ کیا کرتے ہیں وہ اسپا ہے چندگڑ اور کرنال بین کا اب آپ کہاں پہ ہیں فلال میں فلال شاملی میں اب یہاں کہاں بیٹھے ہیں یہاں بڑوت میں فاتحبر میں کچھ پترکاروں کے اوپر فرضی مکت میں درج ہوئے فرضی مکت میں درج ہونے کے جانکاری ملتے ہی پترکاروں نے جل ستیگرے آندولن شروع کر دیا گنگا ندی میں کھڑے ہوئے ان پترکاروں نے راجپال اور سی ایم کی نام ایک گیاپن بھیجوایا ہے اور اس پورے ماملے میں جانچ کرنے کی مانگ کی ہے آکروشت پترکاروں نے ان کی خلاف درج کیے گئے فرضی مکتموں کو واپس لینے کی مانگ کی گئی ہے گھوڑا میں دبنگوں کی دبنگئی کافی زیادہ بڑھ گئی ہے فل کے پیسے باگنے پر دبنگوں نے دکاندار کے ساتھ مارپیٹ کی مارپیٹ کی سمیں اس تھانی لوگوں نے دکاندار کو بچانے کی کوشش کی جس کے بعد لوگوں نے دبنگوں سے اس کو بچا لیا بہرحال دبنگوں کی پیٹائی کا ویڈیو سوشل میڈیا پر خوب ویرل ہو رہا ہے ہمیرپور کے تھانہ جریہ چھیتر میں ایک یوک نے پرانی رنجش کے چلتے پلوس میں رہنے والی میلہ کے سر پر ڈنڈا مار کر اسے گمبھی روپ سے گھائل کر دیا جس کے بعد پلوس کو اسپتال لے جاتے سمیں اس کی موت ہو گئی وہیں گھٹنا کو انجام دینے کے بعد آروپی وہاں سے فرار ہو گیا فلیار پولیس نے پریجنوں کی تحریر پر مرتکہ کا پنچنامہ بھر کر شوک پوشمارٹم کے لیے بھیج دیا ہے اور آروپی کے خلاف مقدمہ درج کر اس کی تلاش شروع کر دی ہے یہ ایک محلہ جو ہے وہ ہمارے یہاں ساتھ بچ کے پندرہ منٹ پہ آئی تھی جب یہ آئی تو مرتاوستہ میں لائی گئی ہے سر میں اس کے پٹی بندھی ہے ساپھا گمچھا بچھا بندھا ہوا ہے کونون لگا ہے اس کو لانے والے اودہ بھان اس کے پتی ہے ساہب پتی ہی ہے اس کو مرتاوستہ میں ہمارے یہاں لائی گیا ہے اب کیا مسئلہ ہے اودہ بھان کے انصار تو یہ ہے کہ لڑائی جھگڑا ہوا تھا مینپوری میں گرام سباک کی چھے بگا زمین پر عوید قبضہ کر بانڈری وال بنا دیا گیا ہے گرامیڑوں کا آروپے کی لیکپال اور اس کے کچھ ساتھیوں نے مل کر گرام پردان سے ملی بھگت کر کے عوید روپ سے زمین پر قبضہ کیا ہے بانڈری وال بننے کے بعد گرامیڑوں کی مصیبت کچھ زیادہ بڑھ گئی ہے لوگوں کے گھروں سے نکلنے والا گندہ پانی اب ان کے گھروں میں ہی بھر جاتا ہے وہیں ڈی ایم عوید قبضے کو لے کر کچھ بولنے سے بچتے ہوئے دکھائی دیئے سیبنگل سنگھ اور یہاں کے جو روزگار سے بھگیا ہے دونوں کی ملی بھگت ہے ان لوگوں نے کیا گیا گوہمالوں کو گمراہ کیا اور گمراہ کر کے یہ بولا گیا ان سے کی مطلب گوہمالوں کو یہاں پر گرام پنچائت بنے گی اور گرام پنچائت یا کوئی بھرادگر کوئی سرکاری بیلدنگ آئے گی لیکن کچھ سبباد جب بھراد پڑھا یہ پورا سرکاری پڑھنڈ کا پیسہ بھراؤ یا پڑھا یہ اس کے بعد ان لوگوں نے جب لوگوں نے پتہ پڑھا ان کے بورڈ لگا ہوا روڈ کے پاس جب لوگوں نے اس کو دیکھا بورڈ کو پھر آپس میں خلا کی ایسے کیا تو لوگوں پتہ پڑھا یہاں پہ انہوں نے سائیکل اسٹینڈ بنا دیا اپنا سکول کا جب لوگ گئے ان کے پاس اسے پوچھا کیا بھائی تم نے سائیکل اسٹینڈ کیسے گھڑا کر دیا تو انہوں نے بہت سے بولا کہ ہمارا کب جا سیتاپور میں لوٹیروں کے ہاؤسلے دن پر دن بلند ہوتے جا رہے ہیں بتا دیکھ کہ محمود آباد تھانات چیتر پر اسٹید پیٹرول پم پر بیتی رات کچھ لوٹیروں نے دھاوا بول دیا لوٹیروں نے چوکیدار اور سیلسمنٹ کو بندگ بنا کر ان سے لوٹ پارٹ کی وہیں سوچنا پر پہنچے ایس پی نے اگیاد لوٹیروں کے خلاف مقدمہ درچ کر گھٹنا کے خلاصے کے لیے ٹیم گھٹت کر دی ہے دعواز تھانات چیترک انترگت بابوپور گرام کے پاس میں ایک بائیوٹیویل کا فیلنگ اسٹیشن ہے وہاں پر کچھ بدماز ہو ہے وہاں پر آ کر کے وہاں پر چوکیدار اور اس کے سیلسمنٹ تھا اس کو بندگ بنا کر کے اور وہاں پر انہوں نے لوٹ پارٹ کی اور اس سممنٹ میں سوچنا پراکٹنے پر صحیح اتی کاری وہاں محفظ کرنے کر لیے ہیں اور اس کے اتنا کے خلاصے کے لیے جو ہے ٹیم گھٹت کر دی گئی ہے اور اس کے اتنا کا خلاصے خلاصے علیگر کے اکراباد چھیتر کے پاس سوندھرکرل کرانے کا پرستہ پاس ہو جگا تھا لیکن اس سوندھرکرل کے کام میں ایک مشکل آ رہی ہے وہ ہے عوید عتکرمل بتایا گیا ہے کہ عوید عتکرمل کو ہٹانے کے لیے آدیش دیتے ہوئے عدکاریوں نے لوگوں کو معافظہ بھی دیا اور معافظہ ملنے کے بعد بھی عتکرمل کو نہیں ہٹایا گیا جس کے بعد پولیس عالادکاریوں کی ٹیم نے علاقے سے عتکرمل کو ہٹوایا ساتھی این ایچ ایکیانوے نیشنل ہائیوے پر فور لینڈ روڈ بنوانے میں جن کسانوں کی زمین جا رہی ہے ان کے معافظے کے لیے نوٹس بھجوا دیا ہے بیجنور کے گاؤں انعامپورا میں ایک طرفہ پیار میں پاگل پریمی نے گاؤں کی رہنے والی ایک یفتی کو چاکو مار کر اسے گھائل کر دیا اور کچھ دیر بعد خود کے بھی پیٹ میں چاکو سے وار کر کے اپنے آپ کو زخم کر لیا دراصل یوہدی کی کچھ دن بعد شادی ہونے والی تھی جس سے پریشان ہو کر پریمی نے اس گھٹنا کو انجام دیا اس گھٹنا کے بارے میں جیسے ہی سب کو پتا لگا ترنت لوگوں نے گھائلوں کو اسپتال میں بھرتی کرایا ہے پریمی کی طرف سے کوئی ایک طرفہ پریمی کی بہانی ہے اور لڑکی کی شادی ہونے والی تھی ابھی جلدی تو اس سے شکد ہو کر اس نے اس گھٹنا کو کاریت کیا ہے پورے بھرتنا کرم کی پورستاز اور چھانبین کری جا رہی ہے دیواریا میں گرام پردھان میں منڈگا کا پیسہ مانگنے والے مزدور کو لاتھی رنڈو سے جم کر پیٹا گرام پردھان پر آروپ ہے کہ اسے مزدوروں کی خاتوں میں آئے منڈگا کے پیسوں کو نکلوانے کی مانگ کی تھی لیکن مزدوروں نے پیسے دینے سے انکار کر دیا گرام پردھان کی پیٹائی سے مزدور بری طرح سے گھائل ہو گیا گھائل مزدور کا اب اسپتال میں عراج چل رہا ہے علیگل میں کورنا وارڈرز کی مدد کرنے کے لیے سپاہ پارٹی کی یوانیتا آگے آئے نیتا محمد عثمان خان جین میڈیکل میں جا کر ڈاکٹر کی ٹیم کے لیے پانچ سو پی پی کٹ اور ماسک باٹے نیتا نے کہا کہ کورنا فائٹرز دن رات کام کر رہے ہیں اور ان کو محفوظ رکھنا ہماری ذمہ داری ہے ساتھی یوانیتا نے کہا کہ اب وہ پانچ ہزار کٹ سرکاری اسپتالوں میں جا کر باٹیں گے کشمیر سے لے کر کنیا کماری تاک گجرات سے لے کر ارونہ چل تاک ستہ کے گلیاروں سے کھیل کے میدانوں تاک نہیں چھوٹی کوئی خبر سب سے سٹیک سب سے دمدار صرف رائم ٹی وی پر موسیقی